سانیہ کربلا کی تفصیلات میں ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اس کا پس منظر کوئی بھی صاحب اکل آسانی سے سمجھ سکتا ہے یہ پس منظر سمجھانے کے لیے مجھے کربلا سے پیچھے جانا ہوگا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا کیوں دیا گیا تھا یہ سمجھنے کے لیے ہمیں مزید پیچھے جانا ہوگا حضرت عمر کے دور میں اسلام کو سیاسی، معاشی، عدالتی اور ٹیکسیشن سمیت زندگی کے ہر نظام میں ڈھالنے کا عمل تیز ہو گیا تھا اسلام آیا بھی اسی لیے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی ابو بکر نے یہی مقصد سامنے رکھ کر اسلامی معاشرے میں نئی بنیادیں رکھی تھی عمر فطری طور پر ہی وہ میمار تھے جس نے ہر بنیاد پر عمارت کھڑی کرنی تھی ان کی صلاحیتیں دیکھ کر ہی ابو بکر جیسے شریف النفس دانشور خلیفہ نے عمر کو اپنے بعد خلیفہ دیکھنا چاہا تھا اور پھر خلیفہ بنتے ہی عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کی رکھی ہوئی ہر بنیاد پر حیران کون تیز رفتاری سے منزل پر منزل بناتے چلے گئے عمر کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ایران کی فتح کے بعد تو لگنے لگا تھا کہ اب اسلام روشنی کی طرح ساری دنیا میں پھیل جائے گا کیونکہ اس وقت کے روم اور ایران آج کے امریکہ اور چین جیسے طاقتور تھے آج اگر کوئی ریاست چین کو فتح کر لے تو ایک اندھا بھی کہہ اٹھے گا کہ اب امریکہ کی باری ہے اسلام کی اسی رفتار کو کم کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا اس قتل کے بعد اسلامی ریاست اور معاشرے کو آگے بڑھنے کی رفتار سو میل فی گھنٹہ سے گویا دس میل فی گھنٹہ پر آ گئی تھی اور معاشرہ تقسیم بھی ہوا لیکن بہرحال مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے عمر کے قتل سے اسلام دشمنوں نے البتہ یہ جان لیا تھا کہ تیزی سے نظاموں میں ڈھلتے اسلام اور برک رفتاری سے اپنی سرحدیں پھیلاتی اسلامی ریاست کو روکنے کا یہ طریقہ بہت مؤثر ہے کہ بڑے رہنماؤں کو شہید کر دیا جائے تبھی اوپر نیچے دو مسلمان خلفا عثمان اور علی شہید کیے گئے اور ان دونوں میں سے ہر شہادت سے معاشرہ تقسیم در تقسیم ہوا ترقی کی رفتار بھی صفر کو پہنچنے لگی حضرت حسن یہ سب غور سے دیکھ رہے تھے وہ بلا کے ذہین تھے عثمان کی شہادت کے بعد ان کا اپنے والد سے مقالمہ اور خلافت قبول نہ کرنے کا مشورہ ان کی بلا کی دانش کی دلیل دیتا ہے تبھی تو جب انہیں بھی زہر دیا گیا اور ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ وہ بچ نہیں پائیں گے تو ان کا صبر اور اپنے قاتل سے متعلق خاموشی پہلے ہو چکی تین بڑی شہادتوں کے نتیجے میں تقسیم در تقسیم ہو چکی قوم کو متحد رکھنے کی کوشش ہی تھی حسین رضی اللہ عنہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حسن حالت نزا میں تھے تاہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مجھے بتائیے آپ کو کس نے زہر دیا تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قرآن کی روح سے واقف تھے لہٰذا قوم کا اتحاد برقرار رکھنے کے لئے کہنے لگے مجھے جس پر شک ہے اس کا تمہیں بتا دوں تو میرا بدلہ لوگے اگر میرا شک غلط ہوا تو تم پر گناہ آئے گا اور مجھ پر بھی گناہ آئے گا اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قاتل کا نام پوچھنے پر اسرار نہیں کیا این یہی معاملہ حسین کی کربلا میں شہادت کا بھی ہے حسین یقیناً ملوکیت کی صفاکانہ روش کو پھیلتے دیکھ کر ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور یہ عظیم جزیہ تھا لیکن وہ انارکسٹک نہیں تھے تب ہی وہ این محاصرے کے بیچ خود یزید سے ملنے پر اسرار کر رہے تھے یزید اور حسین اکٹھے بیٹھ جاتے تو یقیناً اس وقت موجود سیاسی معاشی اور معاشرتی عبدری کا کوئی قابل عمل حل ڈھونڈ کر قوم کو دوبارہ اتحاد کی طرف لوٹانے کے مساق پر اتفاق کر لے تھے لیکن وہ اسلام دشمن ایسا کیوں کر ہونے دیتے جنہوں نے عمر کی شہادت سے اسلام کی رفتار کے سامنے بند باندھ کر موثر طریقہ دریافت کر کے تین بار کامیابی سے ریپیٹ کیا تھا تب ہی حسین کو ان کے اہل خانہ اور ساتھیوں سمیت محصور کر کے ایسے دردناک انداز میں شہید کیا گیا کہ مسلمان حمیتہ کے لیے دو مخالف گروہوں میں تقسیم ہو گئے کوئی آپ کو سانیہ کربلا کی جیسی تفصیلات بتاتا رہے ایک تو پس منظر یہی رہے گا اور دوسرا یہ سچ رہے گا کہ سانیہ کربلا کی بنیاد اسی دن رکھ دی گئی تھی جس دن عمر کو شہید کیا گیا تھا عمر عثمان علی حسن اور حسین کے قاتلوں کے نام الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن ان سب کے پیچھے موجود قوت ایک ہی تھی جو اسلام کی ترقی اور روح میں انٹرسٹڈ ہوں انہیں مان لینا چاہیے کہ حسین کا اس فطری تقسیم میں رتی بھر بھی کمال نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر پیدا ہوئے نو کا بیٹا بھی تو اپنے والد کے نظریے پر عملی یقین نہ رکھ کر ہلاک ہوا تھا حسب نصب اللہ کے نزدیک ایک عزت و مرتبے کا باعث ہوتا تو آدم کا قاتل بیٹا نجات پا جاتا حسین کے مرتبے کا باعث ان کا حسب نصب نہیں بلکہ اپنے معاشرے میں موجود ناہمواریوں کے خلاف اٹھ کر جان جیسے قیمتی اساسے کو اللہ کی بڑائی کی یقین کے باعث اسی کے بھیجے ہوئے دین کے قیام کی کوشش میں قربان کر دینے کا وہ جزیہ ہے جسے عملی اظہار کے باعث ان سے پہلے بھی ہزاروں امیر غریب کالے گورے اور گندمی رنگ والے صحابہ اللہ تعالی کی نظر میں عزت کے حکڈار ٹھہرے تھے اور حسین کے بھی تا قیامت کروڑوں اہل و ایمان اسی جزیہ کے عملی اظہار سے وہی مرتبہ حاصل کر کے سابقون میں شامل ہوتے رہیں گے جس کا حسینی ہونے کا دعویٰ ہو وہ معاشرتی ناہمواریوں کے ذمہ داروں کو للکار کر اللہ کے بڑا ہونے کے عملی ثبوت دے اور ساتھ ساتھ حسنین کی طرح موت کے گھیرے میں بھی اسلام کی روح یعنی اتحاد کی کوشش بھی کرے